سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو گوشت ضرور ونڈنا اپنے قریب ہشتے داران دیجئے کولی جیسا پلیئر جس نے سات آٹھ سال دنیا پر آج کیا بٹ ابھی دو تین سال سے اس کے سکور نہیں ہو پا رہے تو اگر آپ کو چھو تو کس طرح ایسے پلیئر کو اٹھائیں گے بابر میرا فیوریٹ ہے اس کو جب بیٹنگ کر رہا تو اس کا مزا بھی آتا دیکھنے پاکستانی جو ٹیم کرنٹ ہے اس کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں یہ صحیح ٹریک پہ ہے لڑکے نئے ہیں جیلین ہیں اس کے بارے سے کوئی اڈوائز ہو چار سپنر ہے یاسر شاہد نے دوبارہ کم بیک کیا ہے اور انجری کے بعد زائد محمود ہمارے پاس ہیں پھر عثمان قادر ہیں اور شاہد آب ہیں ان چاروں میں کیا دیکھتے ہیں کون پاکستان کو لمبا صرف کر سکتا ہے پھر ترین کوش بتاؤں کون ہے جس نے میری سپن بالنگ کی ہیلپ کی تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں جی کون میں نے کہا میں جی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں چودیر فانزہیر اور آپ کو پبلک سپورٹس میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین میری طرف سے اور پبلک سپورٹس کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت دیندلزہ مبارک ہو عید کا سپیشل شو ہے اور ہماری کوشش تھی کہ ایک گیسٹ بھی سپیشل ہونے چاہیے اس لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں بہت سپیشل ہیں the superstar the legend مشتاق احمد صاحب اسلام علیکم سر عید و مبارک سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو بھی عید و مبارک بلکہ پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں اور پاکستان کے باہر جو مسلمان ہیں سب کو عید و مبارک بہت شکریہ سر تھوڑا سا عید کے واضح سے بتائیے اب کی عید اور پرانی عید میں کیا ڈیفرنس فیل کرتے ہیں کس طرح کی عید اب ہو رہی ہے اور آج کل آپ گھر میں ہوتے ہیں اور جب پہلے ایٹوبر پہ ہوتے ہیں تو کون سے عید آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے دیکھیں میرے ماں باپ تو اللہ کو پیارے ہو گئے جب بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ بچپن میں عید کرتے تھے اس کا کوئی معیش نہیں ہے وہ مموریز آج بھی یہاں پہ ہیں دل میں ہیں تو آج کل جب گھر میں ہوتے ہیں جیسے بچےوں کے ساتھ آپ وائف کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ عید اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنوں کے ساتھ مزاتا ہے تو آئی تینک بہت خوشکسمتی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے عید اللہ تفیق دیتے ہیں گھر میں گزارنے کی چلے ماشاءاللہ اچھا تھوڑی سی کرکٹ کے بھی بات کر لیتے ہیں آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی ٹیم اور پرانی جو ٹیم اس میں کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں لیڈرشپ نہیں ہے بابر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا ماننا یہ کہ لرننگ کیپٹن ہے وہ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں بات ساتھ رزوان ہے جو آپ کے کیپٹن ہے ملتاز سلطان میں اور بعد یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید نیکس کیپٹن وہ ہوں گے تو دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کا فیورٹ کونہ در دیکھیں بابر آپ نے بالکل صحیح دیفائن کیا بابر کے بارے میں بابر اس گوئنگ ٹو گیٹ اچھا لرنر ہے اس کی پرفارمنس تو بہت امپورٹڈ ہے کپٹان کی پرفارمنس کرنا بہت ضروری ہوتی ہے تو گیٹ رسپیکٹ فرم دی پلیئرز بات اس کو لکی لیے رزوان کے ساتھ شداب شہین شاہ یہ سارے جو لڑکے ہیں یہ بہت زیادہ وہ ہیں اچھے رول مورل ہیں بابر کے لیے ای ٹھنگ ان کا گروپ بھی بڑا تگرہ ہے امام ہیں یہ سارے لڑکے جو ہے ان کا گروپ تقریباً سمیلر ایج ہے اب یہ دس پتنہ سال پاکستان کو سرف کر سکتے ہیں پاکستان کو رن کر سکتے ہیں تو اس لیے بابر کا بابر جلدی سے سیکھ بھی رہے ہیں ابھی ریسنلی جو دو تین سیریز ہوئی ہیں اس میں بابر کی کیپٹنسی بھی مزا آیا دیکھنے کو اور باقی لڑکوں میں جیل بھی منظر آیا اور اس کا مقرار سکلین مشتاق اور محمد یوسف کو بھی دوں گا کیونکہ انہوں نے بڑی میند کی ہے اور میں اعتقدر یہ دیکھنے کچھ کرتا ہے کہ جب آپ کے کوچز اچھی ہوں آپ کی انوائرمنٹ اچھی ہو تو آپ اچھے پروڈیوس کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تھوڑا رزوان کے بارے میں بتائیے اور اپنا فیورٹ ٹلیر بتائیے کہ آپ کا فیورٹ کونسا ہے دیکھنے رزوان بہت ہمبل بہت ہمبل لڑکا ہے بہت دیندار بچا ہے اور معاشرہ نمازی ہے اور سب سے بڑا کمپرمائز نہیں کرتا اچھا وہ بہت لوگوں کو پتا ہے کہ وہ دیکھیں نماز تو کمپلسری ہے مگر وہ اس کی پریکٹس کے ورک ایتکس اسنے تگڑے ہیں کہ وہ پریکٹس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کرتا اور ڈسپلن اس کا بڑا زبردست ہے لے کے لرکوں کو چلتا ہے موٹیویشن سپیکر ہے یوں ڈریس روم میں جب بول رہا ہوتا ہے تو ساری ٹیم اس کی سن رہی ہوتی چاہے وہ پی ایس ایل میں گورے ہوں تو وہ ڈسکرائب اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اس کا بلیو بہت تگڑا ہے کیونکہ بلیو کا تگڑا ہونا ایک لیڈر کا بہت امپورٹن ہے جب میرا بلیو تگڑا ہوگا تو آپ یقین مانئے کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ جب مجھے پتا چل جائے گا کہ میرے لیڈر کا بلیو بڑا تگڑا ہے تو آپ کیسے اس کے بلیو کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو رزوان is a very very good humble guy اور دوسرا جو پلیئر آپ نے بات کی بابر آزم is lovely to watch بابر میرا فیوریٹ ہے اس کو جب بیٹنگ کر رہا تو اس کا مزا بھی آتا دیکھنے کا اچھا آپ کوچ بھی ہیں تو کوچ کے والے سے میں ایک 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 طور پر پوچھنا چاہوں گا آپ لڑکوں کو اٹھاتے بھی ہیں اور فادر فگر کا رول بھی ہوتا ہے اب جیسے کولی جیسا پلیئر جس نے سات آٹھ سال دنیا پر راج کی ابھی دو تین سال سے اس کے سکور نہیں ہو پا رہے ابھی بھی وہ جیسے ہم بڑے برے فیس سے گزر رہے تو اگر آپ کوچھ ہو تو کس طرح ایسے پلیئر کو اٹھائیں گے دو تین چار میچوں کا چلو اوپر نیچے ہو جانا کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے وہ سب کے ساتھ ہو جاتا ہے میں اگر ورات کو لی کا ہوں اگر کوچھ ہوں اور سنسیرلی اس کو کوئی ایڈوائز دوں کہ ایشیو ٹیک بریک پروپلی بڑی سیریز کی بریک لے بڑی سیریز کو جب وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھے گا اور اپنے لڑکوں کو دیکھے گا اور اس میں آپ کو اپنے مس آؤڈ کرے گا تو پھر جب وہ باپس آئے گا تو اس کا مائنڈ سیٹ وہ ورات کو لی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ میری ساری سنچنیاں نہیں کہ میں نے کی میں نے کچھ نہیں کیا ابھی تو میں نے شروع سے کھیلنا ہے لاثنی میں پوچھنا چاہوں گا آپ پاکستانی جو ٹیم کرنٹ ہے اس کا فیوچر کیا سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیمپوں میں ملاقات ہوتی ہے اسی کو ایک دستی ہے ان کی ماہ کوچنگ بھی کار سکوئے ہیں ٹور بھی کار سکوئے ہیں وہ انہیں دیکھتے ہیں میری بہری بہری پلائر آپ اچھے ساتھیں لاثنی یہ سپن ڈپارٹمنٹ کبھی بتا دیں کیونکہ اب یہ چار سپنر ہے یاسر شاہد نے دوبارہ میرے کیا ہے انجوری کے بعد زائد محمود ہمارے پاس ہیں پھر عثمان قادر ہیں اور شاہد آب ہیں ان چاروں میں کیا دیکھتے ہیں کون پاکستان کو لمبا سرف کر سکتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں لیجنڈری عبدالقادر صاحب تھے پھر آپ نے اسیرہ کو لیا پھر بہت لمبا گیپ آ گیا تو آپ کو لگتا ہے ان میں سے کوئی پاکستان کو ایسا بولر ہے جو لمبا سرف کر سکتا ہے یا آپ کے بہت دل کے قریب ہو دیکھیں اس میں کٹیگوریز بنانی پڑتی ہیں جو میں نے اپنی رپورٹ بھی دی ہے یا میں بات کرتا ہوں سیلیکٹر سے یا جو میری رائے لیتے ہیں تو سب سے امپورٹن چیز ہے کمیونکیشن ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا رول شداب وائیڈ بال اپنا عثمان قادر وائیڈ بال زاہد یاسر یہ سارے جو ہیں یہ فور ڈے کرکٹ میں بھی کھیل سکتے ہیں ففٹی وار بھی کھیل سکتے ہیں کیونکہ ان کی بیسکس بہت تگری ہیں ان کے ریپیٹیبل ایکشنز ہیں تو آئی ٹھنگ سپننرز کو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کون بندہ ریڈ بال کا سکسفل سپننر بن سکتا ہے کون وائیڈ بال کا ہے اور اس کے اوپر پھر ان کی کٹیگریز بنا کے ان کو رول کلیئر کر دینی چاہیے جب ہم ایسا کریں گے رول کلیئر کریں گے ان کو اپنے اپنے بتائیں گے کہ آپ نے اس فورمنٹ میں کھیلنا آپ نے اس فورمنٹ میں کھیلنا تاکہ وہ کونسلٹریٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ینگ لڑکے ہیں انڈر نائنٹین میں فیصل اکرم آگئے ہیں وہ علی اسفند ہیں چار پنجلیان ہیں یہ سارے بچے جو آ رہے ہیں یہ بڑے پرامسنگ کرکٹرز ہیں بہت اچھے سپننر ہیں ان کو فرس کلاس کرکٹر میں ڈال کے چار 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 تین تین دن کے میچ کھلائیں تاکہ ان کی بیسکس پکی ہوں ان کو اپنی بالنگ کا پتہ چلے میں ہمیشہ یہ بھی ان کو بتاتا ہوں کہ بہترین کوش بتاؤں کون ہے جس نے میری سپن بالنگ کی ہیلپ کی تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں جی کون میں نے کہا میں خود ہوں تو اگر میں خود نہیں اپنا ذہن لڑاؤں گا خود ہی میں اپنی کرکٹر کو میرا پتہ ہوگا تو میں لوگوں پر ڈیپینڈ کروں گا لوگوں پر زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے تو یہ چیزیں ہم سکھاتے ہیں ٹیکنیکل ٹیکٹیکل چیزیں بھی سکھاتے ہیں تو پاکستان کے پاس سپننرز کا اللہ کا شکر ہے فیوچر اچھا ہے پس ہمیں جسٹ ہف تو ڈیفائن در رول آف سپننرز سر لاسلی ہمارے پلیٹ فارم سے ویورز کیلئے کوئی میسیج عید کا پیغام دینا چاہے تو پلیس رو دیجئے عید اپنوں کے ساتھ منائی جاتی ہے نماز پڑھا کریں ماں باپ کا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنی میں کو نہ آنے دیں یقین ماننے اگر آپ دنیا میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو خوشیاں بارتنا شروع کر دو پیسہ چاہتے ہیں آپ لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ باننا شروع کر دو جو بانٹو گے دنیا میں وہ ملے گا پیار بانٹو گے پیار ملے گا نفرت نہ بانٹو خدا کا واسطہ ہے یہ چھوٹی سی زندگی ہے اس کو خوش خوش رہیں اور اپنے ماں باپ کی ضرور قدر کریں اور لوگوں کو خیار رکھیں سی دی گوڈ ٹھنگز پر پیپل نوٹ دی بیڈ ٹھنگز پر اللہ کہتے ہیں شکریہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم دی ہے ناظرین آپ نے خوبصورت گفت کو سنی مجھتاک احمد صاحب کی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک اللہ حافظ